بسم اللہ الرحمن الرحیم سبہ اٹھنا بہت اچھی بات ہوتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ دن بھر ایکٹیف بھی رہتے ہو اور ساتھ ساتھ صبح تو اٹھنا ہمارے ویسے ہی ہے کہ آپ صبح میں اٹھیں گے تو آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی سو ایک کپ گرم چائے پینے کے بعد میں نے اپنے دن کا سٹارٹ کیا یہاں پہ جو ہے آج میں بنانے لگی تھی سموسوں کی پٹیاں اور اس کے لیے میں نے جو ہے لے رہی تھی میدہ میں نے لیا ہے جو کہ ہوگا تھری ٹو فور کپس کے قریب میں نے آل پرپرس فلار لیا ہے اس میں میں نے ہاف کپ کے قریب جو ہے ریگلر فلار لیا تھا وہ میں نے ایڈ کر کے سالٹ این تھوڑا سو آئل ایڈ کیا تھا موکنے پہ سلوڑی سوڑی موکنے پہ ایڈ کرکے ہم نے کچن ایڈ کی ماشین لے ریہی ہوں اس کے اندر ہم نے مکس کرتے جانا ہے اگر آپ کے پاس کچن ایڈ کی ماشین نہ ہو تو آپ کو یہ بھی ریگلر ماشین لے سکتے ہیں ہمارے گھر میں کھائی نہیں جاتی سموسے وغیرہ یا رول اس طرح کی فرائٹ چیزیں ہم allowed نہیں ہیں بہت آوائیٹ کرتے ہیں ہیلڈی فوٹ کھائے جاتا ہے لیکن اس طرح میں نے سوچا کیوں نہ سموسوں کی تیاری کی جائے رکھے جائے کیونکہ ایک اچھا ہوتا ہے کہ آپ سموسے کھائیں کیونکہ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو رمضان کا مزہ ہی نہیں آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ رمضان دی ایک ریگولر ڈیز ہی ہیں جو چل رہے ہیں میں نے دو اپنی کمپلیٹ کر لی ہے اور اب میں اس کو اچھے سے اپنے ہینڈ سے اور سوفٹ کروں گی تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے ہماری ایک اچھی سی دو کی شکل نظر آ جائے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل رمضانوں میں کیا کیا آپ کی پروپیشن ہو رہی ہے یہ ضرور مجھے بتائیے گا ویڈیو میں اور آپ لوگوں کا روزہ کیسے آ جائے گا یہ بھی ضرور بتائیے گا کیا کیا آپ لوگوں نے سوچا ہوا ہے کہ رمضانوں میں کیا کریں گے میں نے تو سوچا ہوا ہے کس طفعہ میں نے جو ہے رمضانوں میں انشاءاللہ خوب 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 عبادتیں کرنی ہے ویسے تو ماشاءاللہ سے رمضان ہوتا ہی ایسا ہے کہ ایک ایک سائٹمنٹ ہوتی ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ رمضان آ رہے ہیں لیکن ابھی جیسے کرونا وائرس کا خوف و خراص ہوا ہوا ہے کسنا رونڈ ہو گئی ہے لائف سب کی بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جلس جلس ہمیں اس سے نجات دلائے آمین سمہ آمین اور بس دعائیں مانگتے ہیں اپنی گناہوں کی معافیہ مانگتے ہیں پتہ نہیں ہم نے کس کا دل دکھایا ہے کیا ہے کیا وجہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور اس طرح سے زندگی ہماری تھم سی گئی ہے آفکورز زندگی تھم سی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے گھر میں سب بند ہو کے رہ گئے تو یہاں پہ جو ہے میں نے جو زپ لک پیک دیا تھا اور اس میں میں نے اپنی دو کو ایٹ کر دیا ہے یعنی کہ ڈال دیا ہے اور ہم اس کو ون آر کے لئے رکھتوں گی یہاں پہ میرے پاس ڈیفرن ڈو جو کے ہے پیزا کی دو جو جیسے بناتے ہیں وہ دو میں نے یہ بنائی ہے انشاءاللہ میں اپنی آنی والی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کیسے بنائی جاتی ہے ویسے میرے چینل پہ ہوگی میں نے اپنی آنی والی ویڈیو میں ایٹ کیا کیسے بنائی جاتی ہے تو یہاں پہ جو ہے میں بنانے لگی تھی میٹ بال بن جو کے دو میں اس وجہ سے میں نے بنایا ہے بہت اچھی اور بہت مزے کی بنتی ہے میرے بچوں کا دل کر رہا تھا یہ کھانے کا کافی ٹائم سے یہ میں ویسے بناتی ہوں چکن سے لیکن چکن جو تھا وہ چکن پریس میں اس طفحہ لائیں نہیں یا دون نو کیا ہوا بھول گئی کیا ہوا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ میٹ بال سے ہی بنا لیا جائے ہاں پہ جو ہے میں نے لیا ہے کیمہ اور بیف کا کیمہ ہے یہ میں نے ہاف کی جگی کیariat یہ ساتھ میرے پاہ ہے میں نے اس میںیاد کیا تھا سالٹ ہاف ٹی سپون čیلی پورڈر ون ٹی بل سپون کوریرینڈر پورڈر ون ٹی بل سپون کیومن سیٹس ون ٹی بل سپون آپ پہ کیاoin میں نے اس میں بلیک پیپر ایڈ کیا ہے بدا 1 ٹی سپون کے قریب ساتھ نے اس میں اٹھ کر دیا تھا گارلک پاوڈر اٹھ کر دیا تھا اس کو مکس کر لینا ہے اس کے بعد اس میں اٹھ کیا تھا جینو موٹو اور آنٹ 1 ٹیبل سپون کے قریب تندری مسا 라 کوئی تندری مساعلہ لے سکتے ہو اس کے بعد میں اس کو اچھے سے اٹھ کر لینا ہے چھوٹے چھوٹے سے بازوں گھر دیے تھے اور پھر ہم نے اس کو ہلکی سی لو فلم پہ تھوڑے سی آئل میں اس کو ہم نے کوک کرنا ہے اس وقت جب تک اچھے سے بننا جائیں اس کو کوک کرنے میں بنانے کے لیے تو بس آپ کو کوشش کریں کہ کھانا جو ہے ہیلڈی کھائیں کیونکہ ہیلڈی آپ اگر کھانا کھاؤ گے تو آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی اور آپ لوگ جو ہے اپنے آپ کو فٹ بھی محسوس کریں گے تو پراتھے جو ہیں جیسے میں پہلے شاید بتا چکی ہوں کہ ہمارے گھر میں پراتھے بلکل بھی نہیں بنتے ہیں جب رمضان آتے ہیں تب ہی بنتے ہیں اور ابھی usually 2 سے 3 منٹ پہلے ہی سٹارٹ ہوئے پراتھے بنانے میں نے گھر پہ شروع کیا کیونکہ میرا جو چھوٹا بیٹا ہے he's 80 years old وہ جو ہے بہت شوق سے پراتھے کھاتا ہے usually جو ہے وہ کہتا ہے کہ یا تو مجھے مارکٹ کے پراتھے لاکے دو یا پھر گھر پہ بنا کے دو تو میں جو ہوں پریفیر کرتی ہوں کہ گھر کے ہی اس کو پراتھے بنا کے دوں مارکٹ کے جو ہوتے ہیں پراتھے ہوتے تو بہت مزے کے ہیں لیکن اس میں مجھے لگتا ہے کافی زیادہ آئل ہوتا ہے لیکن ابھی لے کر آئی ہی ہوں میں پراتھے اس کے لیے تاکہ وہ آرام سے کھا سکے کیونکہ اس نے بکایا کہ وہ روزہ رکھے گا and he's only 80 years old اور انشاء اللہ سے اس نے سٹارٹ کرنے ہیں اپنے روزے رکھنے اس کی ریزن بھی یہ تھے کہ سکول جیسے کلوز ہو چکے اور اس کا بہت دل کا رہا تھا کہ روزہ رکھنے کیونکہ وہ اپنے بڑے بھائی کو دیکھتا ہے کہ وہ روزے رکھتا ہے تو وہ اس کا دل کیا کہ اچھی بات ہے ہمارے بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ رمضان کیوں آتے ہیں کس وجہ سے آتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کس طرح کی پیپریشنس ہوتی ہیں اور ہم لوگ اس کے بعد کیا کرتے ہیں کیونکہ ان کو عید کا بہت انتظار رہتا ہے تو بس یہی چیز ہوتی ہے تو یہاں پہ جو ہے میں نے اپنے میٹ بالز کو کرن لیا تھا اور اب میں جو ہوں یہاں پہ دلنے لگی ہوں جو کہ ہے ہماری رول پٹی کی دول جو میں نے بنا کر رکھی تھی اس کو میں نے لینا ہے جو ہے تھوڑے سے چھوڑے سے بال بنانے آلموس میں نے 10 to 12 کے قریب میں نے بالز بنائے تھے 6 میں پہلے کروں گی بیلوں گی اور 6 جو ہے میں نے اس کے بعد اگین کرنا ہے تو یہاں پہ جو سب سے پہلے میں نے ایک بگ رول بنا کے بال لے کے اور میں نے اس کو بے لیا ہے اچھا سا بگ کر دیا تھا اور اس کے بعد میں نے جو ہے ایک بال لینا اور اس کی ہیلپ سے میں اس کو کٹ کروں گی تاکہ مجھے پتا چلے کہ ہمیں کتنا بگ سلائزز کا چاہیے یہاں پہ جو ہے میں نے یہ لے لیا تھا اور اب میں جو ہوں اس کو کٹ کر رہی ہوں تو میں نے سوچا پہلے میں اس آئیڈیا سے کر کے دیکھوں لیکن مجھے اتنا مزہ نہیں آیا اتنا مجھے پسند نہیں آیا یہ آئیڈیا تو اس کے بعد جو ہے میں نے اپنے ریگولی رسلہ سے میں بناتی ہوں میں نے ویسے ہی بنا لی کیونکہ وہ زیادہ قویق اور ایزی لگا اس طرح سے کرنا مجھے تھوڑا تھا ڈیفکلٹ لگا اس کے وجہ یہ تھا کہ ٹائم بھی مجھے لگا کہ تھوڑا سا زیادہ ویسٹ ہوگا آپ کا اور ساتھ میں جو ہے آپ کو لیے کافی ڈیفکلٹ ہوگا کہ اس کو بابر بناو بیلو اور پھر کٹ کرو اور یہ صرف ایک ہی پیس آپ کا نکلے گا تو اس کا نکلے گا اور جو ہے یہ صرف ایک ہی آپ کا رول نکلے گا تو بس میں نے پھر اس کو اسی طرح سے بیڑے لے لیے تھے بنا کے بالز کو اور پھر میں نے اس کو رکھ دیا تھا اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میٹ بال ہو گئے ہیں جن اور میں نے اس کو اب نکال دینا اور تھوڑا سا کول ڈاؤن کر لینا ہے اس وقت تک جب تک اچھے سے کول نہ ہو جاؤں اور پھر میں اس کے بعد جو ہے ڈو بنانا سٹارٹ کروں گی ہمارے پیزے کی جو ڈو رکھی ہوئی تھی اس کو میں نے نکالنے کے بعد جو ہے اس ڈش کو میں نے واش کر لینا ہے اور اب میں اس میں یہاں پہ بنانے لگوں گی کیمی کا مسالہ جو کہ میں سموسے کا کیمہ بنانے لگی ہوں اور اس کا مسالہ سے وہ ہی ہے جو میں نے میٹ بال بنایا تھا وہ ہی میں کیمہ یوز کروں گی اور اس کو میں نے اچھے سے مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا کور کر دینا ہے لیکن میں اس میں آئل بلکل بھی ایٹ نہیں ابھی کروں گی آئل جو ہے میں تھوڑا سا ایٹ کروں گی وہ بھی جب یہ کھوک ہو جائے گا اچھے سے تو اس کے بعد جو ہے میں آئل ایٹ کروں گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکτε کہ میں نے اس کو ایٹ کر دیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے جناب کے میرے جو بچارا کیمرہ کبھی یہاں سے وہاں وہ کبھی وہاں سے یہاں گھومی جاتا ہے جیسے اس پیچا دے گا کوئی گھر نہیں ہے سو انیویز میں نے یہاں پہ جو ہے لے لیا ہے اپنا ایک اور پیڑا اور میں نے اس کو بیل لینا ہے اس میں میں نے ایٹ کرنا ہے درائی فلاور یعنی کہ خوشکا جو ہوتا ہے وہ ہم نے ایٹ کرنا ہے اچھا میں یہاں پہ بتا دوں میں نے یہ دو طرح کی بنائے تھے سموسوں کی پٹیاں ایک تو میں بناوں گی یہ والا جس میں میں نے صرف خوشکا ایٹ کیا تھا یعنی کہ only dry flower ایٹ کر دیا تھا اور اس کے بعد ایک کے اوپر ایک پٹی رکھتی گئی تھی ایک کے بعد ایک پیڑا رکھتی گئی تھی اور پھر اس کو ہم نے بنا کے جس طرح سے کر کے رکھ دیا تھا اور جو دوسرا جو تھا میں نے وہ اس طرح سے بنائے تھا کہ میں نے پہلے ایک پیڑے کو بیلا اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا گھی لگایا اور ساتھ میں جو ہے اس کے اوپر again dry flower اپلائے کیا اور then اس کے اوپر again میں نے جو تھا نا بیل کے دوبارہ پٹی جو ہے وہ رکھی تھی تو وہ جو والا پھانا وہ بہت اچھا بناتا ہے اس سے جو ہے بہت ایزلی جو ہے آپ کی پٹیوں ریموو ہو جاتے ہیں اس سے تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہوا تھا مجھے اتنے آسانی سے نہیں ریموو ہوا تو یہ جو ہے میں نے اس کو بیل لینا ہے اچھا سا ایک بک پیڑا لینا ساتھ میں آپ دے سکتے ہیں میرا جو میٹ ہے نا وہ بیچارہ دھیٹ ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے تم کچھ بھی کر لو پا میں کچھ بھی کر لو میں نے اب تر سے مس نہیں ہونا میں بہت دھیٹ ہوں تو وہ بیچارہ دھیٹوں کی جرہاں میں بھی دھیٹوں کی جرہاں اس کو بیلتی گئی ہوں بیلتی گئی ہوں لیکن وہ بھی ہیلی جارہا تھا ہیلی جارہا تھا لیکن اچھا نہیں لگا تھا کہ میں اس کے بغیر کروں کیونکہ میں بہت انکمفرٹیبل ہو رہی تھی تو بس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈز ایک سائٹ اندھن تھرٹی سیکنڈز ہم نے اس کی دوسری سائٹ کو کک کرنا ہے اس وقت جب تھوڑا سا یہ پک نہ جائے یہ زیادہ ہم نے پکانا نہیں ہے تو یہاں پہ میں نے کیا کیا اس کو رکھے اور میں دوسرا کام کرنے لگ گیا اور میں بھول گئی تو تھوڑا سا جو تھا وہ کک ہو گیا تھا یہاں پہ تو یہاں پہ جو ہے میں نے آفر تھرٹی سیکنڈز کے بعد اس کو میں نے پلٹ دینا ہے اس کو میں نے فلپ کر دیا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا یہ پک چکا تھا اور اب میں جو ہوں اس کو تھرڈی سیکنڈز اور مزید رکھوں گی تو یہ جو ہے سموہ سے پٹیاں مجھے زیادہ اچھی لگتی ہیں کیونکہ ایک طرح کی تو یہ فریش ہوتی ہیں اور ساتھ میں اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے مجھے جو بازار کی جو میں لے کر آتی ہوں وہ بہت جلدی ٹوٹ جاتی ہیں تو وہ مجھے زیادہ پسند نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ ویسٹ آف منی بھی ہے اور یہ جو ہے سموہ سے پٹیاں بنا کے گھر میں رکھیں اور آل موسٹ آپ 3-4 منس کے لیے آپ اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہو یہاں پہ دیس اٹھ میں تھوڑا سا اس کو رکھ کے بھول گئی تھی اور یہاں پہ جو ہے ہمارا کیمہ آل موسٹ ڈن ہو چکا تھا تو میں نے کیا کیا اس کے اندر ایٹ کر دیا انیانز جو کہ میں نے ٹو سائز کی انیانز یہ ٹو میڈیم سائز کی انیانز ان کو چاپ کر کے میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے ساتھ میں اس میں میں ایٹ کروں گی کورینڈر پارڈر ساری کورینڈر لیوز اینڈ گرین چیلیز وہ میں نے ایٹ کر دینا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر کورینڈر کے سیٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ ایٹ کر سکتے ہو یہاں پہ میں نے 3-4 ٹیبلز پون کے قریب آئل بھی ایٹ کی اور اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر دیا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو فلیم کو آف کر دینا تاکہ یہ تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو جائے تو یہاں پہ ہماری پٹیاں تھی وہ ریڈی ہو چکی تھی تو میں اس کو چیک کر رہی تھی کہ یہ ٹھیک سے بنی ہے کہ نہیں لیکن یہ تھوڑا سی ہوت تھی تو میں نے اس کو کیا کیا تھوڑا سی دیر کے لیے کول ڈاؤن کرنے کی ضرق دیا تھا تاکہ یہ اچھے سے کول ڈاؤن ہو جائے تو پھر میں اس کے بعد اس کو جو ہے اوپن کنا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت پتلی سی تھن سی یہ بنی ہے اب جو ہے میں یہاں پہ بنانے لگی تھی بنز جو کہ میٹ بالز بنز تھے اور میں جو ہوں یہاں پہ اس کو لے کے اپنی دو کو اچھے سے مکس کر کے اور میں نے اس کے سلائسز کٹ لینا اور میں یہاں پہ میں نے فور سلائسز کے قریب کی لیا ہے اور فور میں سے بھی میں نے اس کو ہاف کٹ کرنے تو آلماسٹ یہ ایٹ ہو گئے تھے اور یہ بھی کافی بک تھے میں نے جب بنایا تھا کافی اچھے خاص بک بن گئے تھے بنز میرے تو اس کو ہم نے یہ لے کہ میں نے اگین اپنا میٹ اس کو بچھایا ہے اندین میں نے اس کو اس طرح سے کرنا ہے اور میں یہاں پہ لوں گی آئل لوں گی اور آئل سے میں نے اچھے سے اس کو مکس کر دینا تاکہ ہمارا جو پیڑا ہے وہ اچھے سے بڑا ہو جائے بگ ہو جائے میں آپے بیلن وغیرہ بلکل بھی یوز نہیں کروں گی اس کے اوپر آئل لگانے کے بعد میں نے اس کو اچھے سے پھیلا لینا ہے اور پھر میں اس کے اندر ایٹ کروں گی میٹ پالز اپنا اور پھر اس میں میں نے سوس کر دینا ہے ایٹ جو بھی آپ چاہے ہیں سوس لے سکتے ہو میں انیس لے سکتے ہو جیز بھی آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہو کوئی بھی طرح کا میں آپے جیلیو پینو سوس جو ہے میں نے یہ کرتی جائے تھی اور ساتھ ساتھ یہ سوس کو بھی ایٹ کرتی جائے تھی آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا آپ چاہے تو چکن کا بنا سکتے ہو چکن بریسلس میں ڈال سکتے ہو چیز کا بھی آپ بنا سکتے ہو سپنچ کا بھی آپ بنا سکتے ہو بہت ہی اچھا بہت ہی مزے کہ یہ بنتے ہیں یہ گائیس یہاں پہ بن گئے تھے ہمارے یہ بنت دن ہو گئے تھے اور میں نے جو ہے اس کو پری ہیٹ اوون کر دیا 350 ڈگریز کے اوپر اور اس کو میں نے تھوڑا سا پری ہیٹ کرنے کے بعد اس میں میں نے ایک یوک ایٹ کرنے لگی ہوں اس کا ریزن یہ تھا کہ ایک اچھا سا کلر آئے تو میں یہاں پہ جو ہے 20 منٹس جو ہے فرس سائٹ کروں گی ایک یوک کی لگا کے اس کے بعد جب یہ بیک ہو جائے گا 20 منٹس اس کے بعد میں اگین اس کو آؤٹ کروں گی اور پھر اس پہ دوبارہ ایک یوک لگاؤں گی اور 20 منٹس کے لیے اگین ہم نے اس کو 350 کے اوپر بیک کر دینا ہے میرا کیونکہ اوون جو ہے وہ ہے گیس مارک کا تو آپ کا جس طرح کا بھی الیکٹرک ہے تو آپ اپنے حساب سے جو ہے اس کو آپ بنائیں تو یہاں پہ جو ہے میں سیسمی سیٹس لے رہی ہوں اس کو میں نے اس کے اوپر سپرنکل کر دیا تاکہ ایک اچھے سی لک آئے اور اب میں جو ہوں اس کو اوپر کے اندر جو ہے ڈالنے لگی ہوں 350 ڈگریز پہ almost 40 منٹس کے لیے ہم نے اسے بیک کرنا ہے 20 منٹس ایک سائٹ کے لیے اور 20 منٹس اگین ہم نے اس کو بیک کرنا ہے آفٹر 40 منٹس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ڈن ہو چکا تھا اور یہ جو ہے کافی اچھا بہت مزے کا بنا تھا بہت سوفٹ جو تھی یہ دو بن گئی تھی اور میں بہت بہت اچھا اس کا ریزولٹ آیا تھا تو یہاں پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں میری پٹیاں بھی ریڈی ہو چکی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں 1st & 2nd کی جو تھی وہ کس طرح سے وہ تو روٹی ہی بن گئی ہے کیونکہ میں آپ کو جیسے پہلی بتا چکی تھی کہ میں پھول گئی تھی کہ میرا وہ رکھا وا تھا تو توا تھوڑا شاید تھوڑا سا تیز ہو گیا تھا حالانکہ میں نے بہت لو فریم پہ 30 سیکنڈز کے لیے بنائے تھا یا تو توا تھوڑا سا تیز ہو گیا تھا میرا اس وجہ سے تو اس کے بعد جو ہے میں نے باقی کی جو پٹیاں ہیں وہ میں نے بعد میں بنائی تھی تو وہ بہت اچھی بنی تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کافی اچھی بنی بہت سوفٹ سی بہت نرم سی اور آہستہ آہستہ کر کے میں یہ نکال رہی ہوں اور اس کو جو ہے باقی کی اس کو میں نے نکال کے فریج میں رکھ دینا ہے اور تاکہ جب ہم نیکس ڈی اپنا کیمہ کے سموسے جو بھی سموسے بنائیں تو وہ اچھے سے ریڈی ہو جائیں بن جائے جو روٹی تھی میری جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے پھیکنی نہیں ہے بلکل بھی یہ آپ کے کام آئے گی سموسے بنانے کے لیے کیونکہ اس کے بھی بہت اچھے سموسے بن جائیں گے اوکے گئیس لنچ بیک رکھا اس کو بھی میں نے واش کرنا کیونکہ آتے ہیں تو میں اس کو واش کرتی ہوں یہاں پہ میری بیٹی کے ٹوائز سٹف رکھے میں اور وہ مجھے بلکل بھی اس کو ڈونیٹ کرنے نہیں دیتی پھیکنے نہیں دیتی اس کو جب دل کرتا ہے وہ اٹھا کے یوز کرتی ہے اور یہاں پہ جو ہے میرا تھوڑا سا میں آپ کو سو جا کے پینٹری روم اپنا دکھا دوں میرا یہ پینٹری روم ہے جو کہ ابھی تحس نحس ہوا ساری چیزیں آگے پیچھے اتھل پتھل ہوئی ہیں تو اس کو سیٹ کرنا تھا میں نے پینٹری روم کو تو مجھے ٹائم بھی نہیں مل رہا تھا کہ میں کس طرح سے سیٹ کروں اس کو انشاءاللہ اس کو رمضانوں سے آنے سے پہلے پہلے اس کو سیٹ کرنا ہے تاکہ اچھے سو جائیں یہاں پہ آپ کورنر پہ دیکھ سکتے میرا بیکنگ کا سٹف ہے یہاں پہ میری ٹی بیکس ٹیز وغیرہ رکھے میں ہر طرح کی ٹیز رو ہیں میں ٹرائے کرتی ہوں چاہے کوئی پی ہو مجھے ٹری پینا بہت پسند ہے چاہے کوئی سی بھی ٹری ہو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے میری ساری جو چیز پاکستانی فوٹ وغیرہ وہ سب رکھے میں ہیں اور بس یہ چھوٹی سی ویڈیو میں نے سوچا کیونہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے اور چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی چھوٹی لانگ ہوگئی تھی ویڈیو برگر سکتے میں سوچا کیونہ دکھائی میرے چینل کو آپ آنے والی کوئی بھی ویڈیو کو میس اٹھ کر سکیں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو پر اللہ حافظ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا میرا موٹ آج کافی زیادہ فریش ہوا اچھا ہوا اس کا ریزن یہ ہے کہ ایک تو خوشی ہوئی رمضان آنے کی کیونکہ جب رمضان آتے ہیں میں بہت زیادہ ہوتی ہوں کافی زیادہ اور الحمدللہ الحمدللہ طبیعت بہت اچھی ہو گئی ہے رمضان کے آنے سن کے رمضان رب نیکس ویک سے سٹارٹ ہو جائیں گے دعا میں یاد رکھ گا اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کیون سی نیکس ویڈیو دیکھ نا جاتے ہیں till then اللہ حافظ